جادو گروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے ایسا پھینکا تو وہ ان کی رسیوں کو نگل گیا جادو گروں کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہے اسلام ایمان لے آئے فیرون کو یہ بات بڑی ناغوار گزری اس نے ان کو دھمکیا دی لیکن وہ سچے مسلمان بن چکے تھے اتنے پکے مسلمان کی ہر قسم کے ظلم کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے فیرون کو انہوں نے چیلنج دے دیا جو کرنا ہے کر لے ہم پکے مسلمان ہیں تو باراللہ اللہ تعالی نے پھر وہاں پر ایمانداروں کو خوشکبریاں سنائی ظالموں کے لیے عذاب کی وعیدی ہیں پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے وہاں پر رہے بنی اسرائیل میں پھر اللہ تعالی نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو رات و رات لے کر جاؤ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے فیرون کو غرق کر دیا اس کے بعد ایک بنی اسرائیل کی سوسائیٹی بنی سوسائیٹی میں موسیٰ علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے سمجھاتے رہے پھر کوہ تور پر گئے تورات لینے کے لیے بعد میں حرون علیہ السلام کی بمیاداری تھی کہ قوم کا خیال رکھے سامری نکل آیا اس نے ایک بچڑا بنایا جس میں سے آواز سی اس کو معبود بنایا موسیٰ علیہ السلام واپس آئے بطور معبود سامری نے پیش کیا موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ تھا اپنے بھائی پہ بھی غصہ نکالا سامری پہ غصہ نکالا بدوہ دی اس بچڑے کو توڑا اور پھر اللہ کی توحید کی دعوت دی لوگ بڑی جلد جو ہے نا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں دیکھیں بنی اسرائیل کا دیکھیں نا حالات دیکھیں کہ سامنے ان کی نظروں کے سامنے فیرون غرق ہوا ہے قدرت دیکھیں اجائبات دیکھیں بھیک گئے نبی بھی موجود ہے تو لہٰذا یہ توحید کا معاملہ بڑا حساس ہے لوگ کس طرح بھیکتے ہیں تو بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے نا سامری بھی تباہ ہوا قیامت کا ذکر ہے اور قیامت کے حوالے سے سورہ طاہہ میں ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نیست و نبود کر کے انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور جو لوگ اللہ کے ذکر سے مو پھیرتے ہیں ان کی معیشت تنگ ہوگی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر کے اٹھائے گا تو اللہ کا ذکر جو قرآن ہے اسے مو نہیں پھیرنا چاہیے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے اسے محبت کریں اس کی تعلیمات کو اپنا ہے اس کو اوڑنا بچھونا بنانا چاہیے پھر یہ قرآن کریم جو سفارش کرے گا سفارشی بنے گا انسان کے لئے حجت بنے گا اللہ رب العزت یہ قرآن ہمارے لئے سفارشی بنائے اور اس کو ہمارے لئے اللہ تعالیٰ حجت بنائے وَمَا عَلِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ انشاءاللہ آئندہ اور پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوں گے وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهُ